آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے بدترین مظالم جن کو دیکھ کر اور سن کر ہر انسان چیخ پڑتا ہے ناقابل برداشت جس طرح سے اسرائیل میں بمبارڈمنٹ کے ذریعے مکانات کو گرائے جا رہا ہے بے گناہ لوگوں پر لوگوں کے اوپر بچوں پر عورتوں پر بڑھوں پر مکان کے مکینوں پر سوتے ہوئے لوگوں پر عبادتگاہوں کو جس طرح توا کیا گیا حق ہسپیٹل کو جس طرح سے بمبارڈمنٹ کا نشارہ منایا گیا یہ وہ مظالم ہے کہ جہاں حلاقو اور چنگیز خان نے بھی نہیں کیے تھے یہ وہ مظالم ہے یہ وہ جرائم ہے جو شاید دنیا میں کبھی ہوئے ہوں جن جرائم کو اس وقت غزہ کی سرزمین پر اسرائیل انجام دے رہا ہے اور امریکہ اس کے غلام کی طرح اس کے تابدار کی طرح اس کے خادم کی طرح برطانی اور فرانس اور جرمنی یہ تمام ملک ان کی حکومت ہے ان کی فوج ان کے اسلیہ اور ان کی طاقت اسرائیل کے پیروں میں پڑی ہے وہ انہیں رونتا ہے انہیں مسلتا ہے ان سے کام لیتا ہے ہتیار لیتا ہے پیسہ لیتا ہے اور اس کے بعد بترین مظالم کرتا ہے ایک طرف وہ ہیں مجرم خبیص و ملون دوسری طرف وہ عرب ملک ہیں وہ عرب ملک ہیں ملون ملک ملون حکومتیں منحوس قسم کے لوگ اور پوری قوم کو انہوں نے منحوس کر دیا سعودیہ ہو یا امارات ہو مصر ہو یا بہرین ہو اور اردن ہو یا مراکش ہو یہ سارے وہ ممالک ہیں جو اسرائیل کے غلام ہیں اس کے پیروں میں رون دے جاتے ہیں یہ اسے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے یہ آخرت کی فکر نہیں ہے فرشتوں کی لانت سے نہیں ڈرتے یہ مجرم یہ خبیص جہنم کے کندے یہ ڈرتے ہیں تو اسرائیل سے یا اس کے باپ امریکہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے اور جس سے ڈر رہے ہیں یہ موسیقی